نون لیگ فیصلے سے لیکن پھر بھی عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں اور عدالتوں کے اس فیصلے کو مانا بھی جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا تو اس پر ہم بات کریں گے ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ ہوں گے عارف چودری صاحب وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان بھی ہوئن کرے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے ماہر قانون عارف چودری صاحب سے عارف صاحب تھینکیو سو مچ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوئن کیا ہے ہائی کورٹ نے تو نواز شریف کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا ہے لیکن اب نون لیگ ارادہ رکھتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی اپیل مسترد ہو سکتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ میں سو فیصد مسترد ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی ایک خاص گراؤنڈ انہوں نے لی تھی میڈیکل گراؤنڈ اب نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے تو ہائی کورٹ سے تو یہ مسترد ہوا کیا چانسز ہیں کیا سپریم کورٹ پر مسترد ہو سکتا ہے یہ فیصلہ یا نہیں ہوا یہ تھا کہ پہلے بیل اپلیکیشن یا سسپینسن اف سنٹینس کے لیے جو درخواست دی گئی تھی وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ اس میں میرٹ کی بنیاد پر دی گئی تھی کہ میرٹ کے اوپر اپیل کے ساتھ سزاک کی سسپینشن ہو لیکن وہ فیصلہ سامنے دیکھنے کے بعد جو ایون فیلڈ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا جس میں انہوں نے بیل جو تھی جو گراؤنڈ کی ہوئی تھی اس کو محض اس وجہ سے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی ڈسکریشن استعمال کر چکی ہے بیل دے چکی ہے اور بیل کو کینسل کرنے کی گراؤنڈ یہ ہوتی ہیں مینلی کہ آپ دکھا سکے کہ وہ میس یوز ہو رہی ہے کنسیشن اف بیل اور چونکہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس لیے وہ کنسیشن اف بیل کے میس یوز ہونے کی چانسز نہیں تھے کہ وہ آرڈی کسٹیڈی میں تھے تو اس لیے انہوں نے وہ بیل جو تھی کینسلیشن کا وہ تو نہ کی لیکن انہوں نے یہ پرنسیپل جو تھا جس بنیاد پر ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیالی صفحے کا آرڈر یا ججمنٹ جو تھی ان کی اسلام آباد آئی کورٹ کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے وہ سارے پرنسیپلز تیہ کر دیئے جو بیل میں یعنی سسپینشن آف سنٹینس میں ہونے چاہیے اور اس میں یہ سارا کلیر کر دیا کہ کوئی آپ میرٹ ڈسکس نہیں کر سکتے اور اتنا طویل فیصلہ اس انداز میں نہیں کر سکتے اس ساری صورتحال کے پیش نظر محض وہ ہارڈشپ کا کیس بنانے کے لیے انہوں نے نواز شریف نے یہ اپلیکیشن ان کی طرف سے دی گئی تھی کہ جناب سسپینشن آف سنٹینس میڈیکل گراؤنڈ پہ اب میڈیکل گراؤنڈ کے لیے سب سے امپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کیانی صاحب جسٹس کیانی صاحب نے کہا تھا اب ضرور کیا تھا کہ یہ کیس کا فیصل میں بیس جج جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں اگر ڈاکٹرز کا بورڈ یہ کہہ دیتا کہ یہاں ان کو جو بیماری لاحق ہے اس کا کوئی علاج جیل میں نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی بیل ہو سکتی تھی لیکن چونکہ نہ تو بیماری اس طرح کی تھی اور نہ اس کا علاج انہوں نے یہ کہا کہ بھی علاج ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں بیل کے چانسز بلکل نظر نہیں آ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی جب اس سے پہلے ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا تو کلیر لکھا تھا کہ میڈیکل ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی گنجیشی رہتی بیل کی اور حتیٰ کہ خود ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی آرگومنٹ آخری جب کنکلیوڈ کیا ہے اس معاملے میں تو صرف یہی کہا کہ جی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں وہ جیل کی میں رہتے ہوئے ان کی بیماری جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے جیل کی کنڈیشنز اور پھر وہ اپنے چوئیس کے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں چوئیس کے ڈاکٹر سے علاج کرانے والی بات جو ہے اگر یہ مان لی جاتی تو پہلے بھی یہ الزام ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں دو طرح کے طریقے کار موجود ہیں ایک قانون بڑھو کے لیے ایک عام آدمی کے لیے تو پھر تو یہ بات بالکل تصدیق ہو جانی تھی کہ آپ یعنی وردہ عام آدمی جو ہے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ سب جن کے خلاف اس طرح کے کرپٹر کے چارزز ہیں سب سے پہلے ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں شگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو اسی وجہ سے آئی کورٹ نے اس کو گراؤنڈ نہیں سمجھا کہ آپ اپنے چوائز کے راکٹر سے علاج کر رہے ہیں اس کو مزید سہر بناتے ہیں عام سننے والوں کے لیے تاکہ وہ بھی انڈسٹینڈ کر سکیں یہ معاملہ ہے کیا اب علاج یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہسپٹل میں ایک ہفتہ ایڈمٹ رہے ہیں ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوا ہی نہیں وہ شاید ویلنگ ہی نہیں تھے وہ یہاں پہ علاج کرانا نہیں چاہتے اپنے ذاتی مولیج سے علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن اب پھر ہم دیکھنے والوں کو بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس جیل منتقل کیا جا رہا ہے پھر کیا یہ نواز شریف کے ویٹیج میں جائے گی بات یا کیا ہوگا آگے کہ نواز شریف اس چیز کا ایج لے سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کنونس کرے سپریم کورٹ کو کہ جیل میں بھی میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا اور اگر ہسپٹل شفٹ گیا گیا وہاں بھی میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا اب گراؤنڈ ریالٹی کیا بنے گی نواز شریف کے لیے کیا واقعی ایز ہو جائے گا ان کا ملک سے باہر جانا سپریم کورٹ کو کنونس کرنے کے لیے وہی گراؤنڈ ہو سکتی جو ہائی کورٹ کو کنونس کر سکتی تھی اور وہ ایک ہی ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا کہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اب نئی گراؤنڈ تو آ رہی سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے اور سپریم کورٹ بھی دیکھے گی کہ نواز شریف صاحب خود اس زد پہ ہے کہ ان کا علاج یہاں نہ ہو یعنی اپنے چوئس کے ڈاکٹر سے کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سزا کی سسپینشن چاہتے ہیں کہ وہ یہ وقت جو ہے وہ جیل میں نہ کٹے اور وہ باہر چلے جائیں اب یہ بات جو ہے یہ ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانی اور سپریم کورٹ بھی اسے نہیں مان سکتی اس لیے کہ کسی کے چوئس پہ دیا دی جا سکتا کہ سپریم کورٹ بھی نہیں مانے گی عارف چادری صاحب آپ ہمارے ساتے رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوئن کیا کہ سوماج فیاض الحسن چوہان آپ نے پروگرام میں ہمیں جوئن کیا ہے بتائے گا کہ نواز شریف تو چاہتا ہی نہیں کہ ان کا پاکستان میں علاج ہو کبھی وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ ذاتی مولج فراہم کیا جائے کبھی وہ کہتے ہیں ان کا علاج پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا اس نکتے پہ بھی اپنا کومنٹ دیجئے گا اور دوسرا یہ کہ اب درخواست مسترد ہوئی ہے اس سے جو ڈیل اور ڈھیل کا تاثر تھا کیا وہ ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج اسلامباد ہائی پورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا اور انہوں نے آل شریف کا اور نواز شریف صاحب کا یہ افتدلان رد کر دیا کہ کسی بھی قیدی کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جیل منول اور قانون اور قائن کو بائی پاس کر کے اور ریچیک کر کے یہ مطالبہ کرے کہ کیونکہ میں بیمار ہوں اس وجہ سے مجھے آزادی دے دو مجھے قید سے آزادی دے دو مجھے رہائی دے دو اور میرے خلاف قیس ختم کر دو دوسری چیز یہ ہے میں کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا پاکستان میں نہ دل لگ رہے نہ دا لگ رہے اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے انجیوگرافی کروائیں اور بہترین سے بہترین ڈاکٹر اور کارڈیالوجسٹ ان کی انجیوگرافی کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ زد اڑائے بیٹھے ہیں کہ میں نے انجیوگرافی نہیں کرنی اور لیٹس ابھی کی رپورٹ یہ ہے جو آپ ٹی وی چینلز میں دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے انجیوگرافی کا انکار کرتے ہوئے جیل جانے کی زد کی اور اب وہ جیل چلے گئے صورتحال یہ ہے کہ جیل میں ہوتے ہیں تو یہ زد کرتے ہیں کہ ہمیں ہسپتال بھیجو ہسپتال لے کر آتے ہیں تو یہ زد کرتے ہیں ہمیں جیل بھیجو جیل سے پھر انہوں نے زد کی ہم ان کو ہسپتال لے کر آئے ہسپتال میں ان کو کارڈیالوجی سینٹر لے کر گئے تو وہاں پہ کہنے لگے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا اپنی مرضی کے کمرے تلاش کرتے کرتے گائنی وارڈ میں پہنچ کے اور وہاں جا کے ٹیلے لگا لیے کہ میں یہاں رہوں گا اب اس قسم کی اپنی تضحیق خود کرواتے ہیں بنیادی طور پر یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں ایموشنل پوری پاکستانی قوم کی لیکن نہ تو کوئی ادارہ نہ کوئی عدالت اور نہ حکومت ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی لیکن نافیاز صاحب دوسرا پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ اگر خدا نہ خاصتہ نواز شریف زد پر اس طرح سے رہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرائیں گے اور جیسا کہ نونلی کہہ رہی ہے کہ بیگم کلسوم نواز پر بھی اوبجیکٹ کیا گیا لیکن وہ سچ میں ہی بیمار تھی نواز شریف پر اوبجیکشن نہ کیا جائے وہ سچ میں بیمار ہے ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں اگر طبیت زیادہ بگڑ گئی اور سیچویشن کچھ ڈاکٹر آسیم جیسی ہو گئی اجازت مل گئی پھر کیا ہوگا دیکھو یہ چیزیں تو بات کیے نا ابھی لیٹر سپورٹ یہ ہے کہ پانچ بورڈ بٹھا دیئے گئے پانچوں کے پانچوں بورڈ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کو مائنس ہی تکلیف ہے دل کی جو ساٹھ سال کے عمر کے بعد ہر مریض کو ہر انسان کو تقریباً جانا ہو جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ علاج پاکستان کے اندر ممکن ہے اب یا تو پانچوں کے پانچوں بورڈوں میں جو ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹر تھے جو پیتھالوجس تھے جو کارڈیالوجس تھے یورالوجس تھے یا تو وہ نکمے ہیں یا وہ ناہل ہیں اور آل شریف اور مریم نواز صاحبہ اور یہ ڈاکٹر ادنان جو ان کا ذاتی معالج ہے وہ جانا زیادہ کمپیٹنٹ ہے باقی سارے کے سارے جانا ان کی کوئی دشمنی ہے نواز شریف صاحب سے ان کے کوئی کاروبار سانجی ہے نواز شریف صاحب سے یا ان کی کوئی شریقہ داری ہے نواز شریف صاحب سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان پانچ بورٹ کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہر بیماری کا علاج پاکستان میں موجود ہے تو یہ اپنا علاج شروع کروائیں علاج شروع کروائیں نہیں رہے وجہ یہ ہے یہ پتلی گلی سے لندن بھاگنا چاہتے ہیں پھر ایک اور چیز جو میں نے پچھلے تین دن سے کہی ہوئی ہے لوگ اس کو مزاق میں لیتے ہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں خلیفے کی خطائی کھانے والے دل کا مریض جس کو ہو وہ خلیفے کی خطائی کھا سکتے ہیں شامی کے بات کھا سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے بنیادی طور پہ نہ دل نہ دا دونوں چیزیں نہیں لگ رہی اور آخری بات جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے لوگ شریف صاحب کی طبیعت نہیں ان کی نیت خراب ہے نیت ان کی یہ ہے کہ انہیں بس یہاں سے نکالو اور لندن کی جناب ان چار فلیٹس پہ بھیجو جن چار فلیٹس پہ انہوں نے ساڑے ساتھ آٹھ آرہ روپیہ میرا اور آپ کا خون پسینے کا پیسہ ٹیکسوں کا وہ لوٹ کے جانا وہ جو بنائے تھے نا فلیٹس وہ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہے اور آریف چودری مائر قانون آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو خبر یہ ہے کہ پنجاب ایگزیمنیشن سسٹم اب ٹوٹلی فلوپ ہو گیا ہے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ ایڈس کلاس کا مائت کا پرچہ اگزام سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا اور یہ صرف پہلی اگزام پلیں بلکہ اس سے پہلے بھی دو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسلامیات اور انگلش کا پیپر بھی اس سے پہلے آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ بتایا جارہا ہے کہ سی او ایڈوکیشن قصور کی ملی بھگت سے یہ تمام طرح صورتحال دیکھنے کو ملی ہے اور پرچے ایک کے بعد ایک آؤٹ ہو رہے ہیں تو حقائق ہے کیا ایڈٹر فورم 92 رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ عظیم بتایا اس معاملے کی کیسے خوج لگائی کون ملوث ہے کس طرح سے پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں یہ پیپر مذہبہ بات یہ ہے کہ یہ اپنا بنا ضلب ہو رہا ہے اور ضلب کیونکہ ساتھ ہو رہا ہے ان ضلبہ کے ساتھ جن کا مستقبل بلکل داؤ کے لکھ چکا ہے کہ قصور کے اندر سب سے پہلے یہ پرچہ ہے ریاضی کا اس سے پہلے اسلامیات اور انگیوش کا پرچہ یہ سوٹ سے ہی جو ہے یہ آن ہوئے اور یہ پرچہ جو ہے پرچہ شروع ہونے سے تین گھنٹے پہلے باقیدہ وہاں پر سریعام ہر سینٹر کے بائی فرہود ہوتے ہیں سو سے لے کر دو سور پہلے جب اس نے ہمارے تحقیق شروع کی تو آج بھی گیارہ بجے شروع ہونے والا جو پرچہ تھا سب سے پہلے اس کو دکھایا سامنے لائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسا ہوا کہ کاملی جو ایڈیوکیشن افیسر ہے وہ ان سمیت یہ صور نہیں بارکہ پورے پنچات کے اندر رضا ہو رہا ہے کہ ہر ایڈیوکیشن افیسر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی رہے کسی دیکھ کے ملی بگا سے اس وقت سے پہلے پرچے گھوڑ کرتے ہیں اور تنپا میں وہ پرچہ تکسیم کیا جاتا ہے پیسے لے کر تاکہ ہر ایڈیوکیشن جو افیسر ہے اس کے زلے کا ایڈیوکیشن جو ہے وہ بہترین آئے اور وہ آپ نے آپ کو نمبر ون پوزیچن پر لے کر آئے اور اس سے اوپر سے جو وزار کے تنیم ہے وہاں سے اس سے شابت پلے کہ جناب اس کی وجہ سے اس کے زلے کے بچوں کا ایڈیوکیشن جو ہے بہت اچھاتا ہے ایک اپنی کارگردی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے مکمل طور پر تعلیمی معیار کو توا کر کے رکھ گیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کے اندر جہاں تعلیم کی بات کی جاری تھی وہاں پر آٹھنی جماعت کا پرچہ ابھی تین پرچے ہوئے ہیں اور تینوں جو جہاں آتے ہیں تینوں پرچے ہیں اس پر آپ دیکھیں اسلامیات کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوا انگریس کا پرچہ وقت سے پہلے آج ریاضی کا پرچہ تھا وہ وقت سے پہلے آؤٹ بھی ہوا نائنٹی ٹونوں سے دکھایا بھی اس کے بعد فوری طور پر جب نائنٹی ٹونوں دکھایا تو حضرت پنجاب عثمان بزدار نے اس پر ایکشن دیا اور ایکشن رکھتے ہوئے اس کے انکوائری یہ کمہ جاری کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے جو بھی زمدار آنگ ہوں گے ان کے حراب سخت ترین کاروائی کی جائے گی ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صرف یہ فرس ٹائم نہیں ہوا اس سے پہلے پانچویں جماعت تو جو انتہانات تھے سرکاری طور پر جو ہو رہے تھے اس میں بھی تمام جو برچے تھے وہ تمام کے تمام وقت سے پہلے جو آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد بھی جو اگلی برچے ہو رہے ہیں جو اگلی انتہانات ہیں ان کے بھی تمام جو برچے ہیں وہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوں گے یہ بقیدہ ایک سرکاری مافیا ہے جو مل کر یہ ساتھ پچھکا رہا ہے صرف اپنی نوکری کو بچانے کے لیے اپنی پرموشن کے لیے بلکل یقینی طور پر یہ مافیا ہی اس قسم کے کام کرا سکتا ہے صرف ایک پیپر نہیں بلکہ ڈیفرنٹ کلاسز کے اگزام کے جو پیپر ہے وہ ایسے آؤٹ ہو رہے ہیں تو ران عظیم جو انتظامیاں ہے آپ نے ان تک جانے کی کوشش کی کہ ان کا کوئی موقع سامنے آسکے کاربائی تو ایک جانب ان کی جانب ان کے خلاف ہو رہی ہے دیکھیں میں ایک بار تعلیم کے جو زمد آران ہے میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے پوچھا ہے اس سے موقع ملینے کی کوشش کی دنہوں نے واضح طور پر سب نے ایک دوسری گوبرٹ ڈالنا چنو کر دیا بلکہ ایک علاقصہ نے تو مجھے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے ٹی وی پر جو پرچہ دکھایا ہے کہ وہ کس طرح آپ کے پاس آ گیا ہم تو جب اتحانی سینٹر میں جاتے ہیں اس وقت سیل پر ہوتی ہے کھولی جاتی ہے سیل کھولنے کے بعد اس وقت طلبہ میں وہ پرجہ ہوتے ہیں جائے کہ ان کے اندر سے وہ کون سے لوگ ہیں جو طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس وقت تک تو میکمہ قلیم کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں مگر حقائق یہ ہے کہ ہر سیلے کے اندر چاہور لاہور ہو کسور ہو کورا ہو یہ کوئی بھی دلاؤ وہاں کے جو ڈسٹک آفیسر ہیں جو ایڈیوٹیشن سے تعلق رکھتے ہیں جن کے زورداری ہے وہ اپنی پرووشن کے لیے طلبہ کے مستقبل کو دعو بے لگا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود تھے بڑھیں گے بات کریں کہ کوئیٹا شہر کی جہاں پر مزر سہتہ کھانے کے خلاف اب ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو یاد ہو کہ کراچی میں ایک کے بعد دو واقعات رپورٹ ہوئے مزر سہت کھانے سے متعدد افراد جنب حق ہوئے اس کے بعد کوئیٹا میں بھی اب انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے اور تیرہ ہوتیلز اور دو شادی ہالز کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے کیونکہ شکایات تھی کہ وہاں پر مزر سہت کھانا مل رہا ہے اسی پر پہلے ہم بات کریں گے بشرا کمر ہمارے ساتھ ہیں بشرا بتائے گا کیا کاروائی کری اب تک کتنے شادی ہالز یا ہوتیلز کو چیک کیا گیا ہے جی بطیحہ تین سال قبل ہم نے دیکھا رہا تھا کہ سلن جزامیہ کی جانے سے کوئیٹا کے مختلف جو ہوتیلز اور ریسٹورنٹ ہیں ان میں جو ہے وہ کاروائیاں کی گئی اور انہوں نے سیل کیا گیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر تمام سیل کوڑ دیئے گیا اور دوبارہ سے جو ہے جتے بھی ہوتیل اور ریسٹورنٹ ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے لیکن اس کے بعد کوئی بھی کاروائیاں ان تین سال کے درمیان میں نہیں کی گئی لیکن اب جو ہے ایڈنسٹریٹر میٹرو پولٹین کارپوریشن کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے کاراچی میں واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ فوری طور پر ایکشن میں آ گئے اور انہوں نے جو کل اور آج کے دن جو ہے پورا دن لگا کر مختلف جو بازاروں میں وزٹ کیا اور وہاں پر جتنے بھی ہوتلز تھے جتنے بھی ریسٹورنٹ تھے تندور کی دکانے تھیں دھوٹ کی دکانے تھیں تمام کا انہوں نے وزٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پر اشیہ خورتی جو ہے وہ انتہائی گندے بردنوں میں رکھی ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو سرڑ رہی تھی اور انہیں پھر بھی جو ہے سمال کیا جا رہا تھا فوری طور پر انہوں نے ایکشن لیا تو اپراد تو گرفتار بھی کیا میرا ہوتل اور جو ریسٹورنٹ ہے وہ سیل کر دیا جبکہ شادی ہالز جو ہے ان کی بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ وہاں بھی کھانا جو ہے وہ ٹی فریزر میں ٹی فریزر کی انتہائی گندی حالت تھی بدبو اٹھ رہی تھی اور چٹنیا رکھی گئی تھی ٹھیک ہے ان میں سے بھی بدبو اٹھ رہی تھی تو فوری طور پر انہیں بھی سیل کر دیا گیا ٹھیک ہے بشاہ ہمارے ساتھ تھی رہی ہے غلام فاروق لانگو ایڈنیسٹریٹر میٹرپولیٹن کوئٹا نے ہمیں جو ہے ٹھینکیو سو مچ غلام فاروق صاحب آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے آپ بتائے گا کہ پہلے بھی جیسے کہ ہماری نمائندہ بتا رہی ہے کہ اس قسم کے آپریشنز ہوتے رہے ہیں کریک نان ہوتے رہے ہیں ہوتیل مالکان کے خلاف لیکن پھر بھی ایک دن کے وقفے کے بعد ہی وہ دوبارہ سے اپنا کام چالو کر لیتے ہیں اور پھر مزرسیت کھانا یوں ہی بکتا ہے تو آپ کی بار کیا سخت اقدامات ہوں گے دیکھیں جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا پانچ بچوں کا اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اب اس کو تائی کا شکار نہیں ہوگا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے جو قانون کے مطابق کاروائییں کی ہے پچھلے ادوار میں ہوں گے کہ سیل کرنے کے بعد واپس ان کو ڈی سیل کیا گیا لیکن مجھ میں بھی کافی پریشرز آئے کہ ان کو ڈی سیل کیا جائے لیکن میں قانون کے مطابق تمام کاروائی کروں گا اور اس واقعے کو مد نظر رکھ کے ہمیں ان سے بہتر طریقے سے اس دفعہ پرمنٹلی نپٹنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی بتائے گا کہ جو آپریشن اب کیا جا رہا ہے یہ بلا تفریقی آپریشن ہے جس کے خلاف شکایت آتی ہے وہیں پر جا کر کریک ڈاؤن کیا جائے انہیں سیل کیا جائے دیکھیں ہماری جو موٹیو ہے ہم نے کوئٹا شہر کو صاف کرنا ہے شکایتیں آئیں گی کوئی ایر ریگلورٹی کہیں پہ ہوئی ہے ہم بالکل اس پر کریک ڈاؤن کریں گے قانون کے مطابق مین ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے کوئٹا کو صاف سترہ بنانے اور جتنے قبضے یہاں پر انکروچمنٹس ہوئی ہیں ان کو ہم نے کلیر کروانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری نمائندہ بتا رہی ہے کہ تین سال پہلے کوئٹا میں اس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا تھا لیکن پھر وہ سیاسی اثر و رسول کی بنا پر وہ کریک ڈاؤن ہوا ختم ہو گئی بات تین سال لوگ ایسے ہی کھانا کھاتے رہے اب جیسے کہ آپ نے حالی میں یہ آپریشنز اور کریک ڈاؤن شروع کیے ہیں اب تک کتنی شکایت آپ کے پاس آئی ہیں کتنے ہوتیلز کتنے ہوتیلز کو سیل کیا گیا ہے کتنے ڈھابوں کو باند کیا گیا ہے ٹھوٹل ہم نے جو کاروائی کی ہے ان کی تعداد ہے تیری تری کے قریب تیرہ ہم نے سیل کی ہے اور پچھلے دوار میں جو بھی اس طرح کی آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد جو بھی نگلیجنسی ہوئی اس دفعہ وہ ریپیٹ نہیں کیا جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ غلام فاروق لانگو ایڈمنیسٹریٹر پولیٹن کوئی بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے چنی اٹھ کی جہاں پر قبرستان توجہ کے منتظر ہیں اور یہاں پر لوگ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ قبرستان قبرستان کا روح کرتے ہیں اپنے عزیز و عقارب کی قبروں پر فاتحہ خانی کے لیے تو وہاں پر جان بار ان کو تنگ کرتے ہیں بے حرمتی ہو رہی ہے قبروں کی لیکن انتظامیہ کسی طور بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اسی پر ہم بات کریں گے محمد علی ہمارے ساتھ ہیں محمد علی انتظامیہ کا اس پر کیا موقف ہے یہ تو انتہائی دل خراش واقع ہے جی بالکل مزیحہ چنی اٹھ کی اگر میں بات کروں تو چنی اٹھ کو مسائل کی اماجگاہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طرف ہم نظر دلائیں تو ہمیں مسائل کے امبار لگے ہی نظر آتے ہیں اب یہ قبرستانوں کے مسئلے کو ہی دیکھ لیجئے کہ زندہ انسانوں کو تو یہاں پہ سہولیات کی کمی کا سامنا رہتا ہی ہے مرنے کے بعد بھی جو ان کی آخری آرام گئے ہیں وہاں بھی ان کو سکون میسر نہیں ہے اب چنی اٹھ میں موجود جتنے بھی قبرستان ہے ان کی حالت زہر انتہائی خستہ ہے گندگی اور غلازت کے ٹیروں سے بنے وہی ہے قبرستان ہے جن کے درو دیوار بھی جو وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور دن بر جنگلی جانواز وہ قبروں کی بحرومتی کرتے رہتے ہیں وہ قبروں کی اوپر بشاپ کر کے بھی وہ چلے جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا جو یہاں پہ جو ہم نے شہریوں سے بات کی تو وہ شہری جو اپنے پیاروں کی قبروں پر ساتھیا خانی کی غرس جاتے ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھ کر بڑا دکھ اور افسوس کھا رہے ہیں اور ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں چار دیواری بھی نہیں ہے جس کے طرح سے جانوار یہاں پر بھونتے پھرتے ہیں اور فاتح خانی کے لئے کوئی آئے تو اس کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آخر انتظام میں کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جی مدیہ سب سے حالت یہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو بھی کئی دفعہ نوٹس دیا ہے اور اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دورے حکومت میں بھی ایک موڈل قبرستانوں کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا لیکن اس میں چنیوڑ کو کیوں ایک نور کیا گیا پھر اس نئی حکومت میں بھی یہ بارہاست سن چکے ہیں کہ تبدیل ہی آئے گی اور سپیسیفکلی ڈیویلپنٹ کے جو کام ہے اس کو لور روٹس تک گراؤنڈ لیول تک لے کے جائے گا اور اس میں یہ ایک موڈل اس میں بھی یہ ایک دوبارہ موڈل قبرستانوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی لیکن ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لیک آف ڈیویلمنٹ فرنڈز ہیں ہماری ڈیویلمنٹ فرنڈز بھی روکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بھریا سید زلفکار حیدر مارسط موجود ہے محمد علی آپ کا بھی بہت شکریہ